تو بڑی اچھی بات ہے اگر انڈین ڈاکٹر نے یعنی ہمارا ملک چھوڑ کے پاکستان حالانکہ ہمارا ملک جو ہے پاکستانی اسلامی ملک ہے جہاں پہ اتنے ہسپیٹل ہیں ہر چیز ہے ہر فضیلٹی ہیں پھر بھی ایک غیر ملک جو ہے ہمارے لیے تو وہ غیر ہے نا غیر مسلم بھی ہے اور انہوں نے اگر پیشڑ کی وہ خدمت کی ہے اس کا علاج کی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ پاکستانیوں کے لیے شرم کی بات ہے کہ پاکستان سے ایک بندہ گیا ہے تو وہاں پہ جا کے غیر مسلم لوگوں نے ان کا علاج کی ہے تو پاکستان میں اچھی کوئی فضیلٹی نہیں تھی اس کے لیے نہیں کہ وہ پہلی عورت تھیں جن کو کنڈین ٹرانسپرانر کے یہاں سے ہمارے بہت سارے مری جاتے ہیں انڈیا جا کر اپنے علاج کروا کے آتے ہیں ہم سے بہتر ہیں تو علاج کرتے ہیں نا سر آپ انڈیا کے کچھ بندے تو کہہ سکتے ہیں کچھ شخصے تو کہہ سکتے ہیں میں ہے ادھر پاکستان میں بھی ہے انسار برنی تھا وہ بھی تو چاہتا تھا سارے معاملہ تھے ٹھیک ہے لیکن اکثر یہ جو بھی ہے جو وہ نہیں چاہتی مجھے غصہ نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا ہونے چاہیے نا کوئی فضیلٹی تو ہونے چاہیے یہاں تو وہ امریکہ گیا انگلینڈ گیا تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کیا امریکہ انگلینڈ چائنہ جو ہے وہ نون مسلم نہیں ہے وہ بھی نون مسلم ہے لیکن اکثر علاج کے لیے بھائر کے ملکوں میں جاتے ہیں میں نے اپنی لائے میں پہلی دفعہ دیکھا ہے انڈیا میں اس کا علاج ہوئے یہ دوسرا کے اس ہے کہ مفت میں پاکستانی پیشنٹ کا علاج کیا گیا ہے جی جی لیکن اکثر یہ جو بھی ہے جو وہ نہیں چاہتی کہ آنا مقصد عوام چاہتی ہے جو جماعتیں ہیں نا دشمن بیجی بی جماعت ہندو کی وہ بلکل نہیں چاہتی یہ پتہ ہے جاتا ہمیں سر مسلمان جو انڈیا کے اندر موجود ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں سر آپ کو آپ کو کتنے کے کے جی اٹھا مل رہا ہے ایک سو پچاس رو پہ جو اچھا اٹھا ہے ڈیٹھا ہے مل رہا ہے ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس کا جو اچھا ہوتا بیسے ایک سو بیس رو ہے جو دوسرا اٹھا جو بلکل صحیح انڈیا میں پتہ ہندو کے لیے یہ فیسلٹی نہیں ہے سر وہاں پہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ فیسلٹی ہے آپ انڈیا سے نہیں آئے یہ بتائیں پہلے اے آہا بہت چنگ آنا میں میں یہ مسئلہ 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 سرہ یہ ہے سر میں پیس قائم کرنا چاہتا ہوں جو حق بات کرتا اس کو ہم الٹی نگاہ سے دیکھتے سر لیکن میں مسئلہ یہاں پر یہ آرہا کہ میں پیس پیدا کروانا چاہا رہا ہوں میں جو نفرتیں یہ ختم کروانا چاہا رہا ہوں میں تو جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ تیری ماں کی ہیلو گائز سواگت آپ کا اپھیر گوشیپس نیوز میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح پھر سے ایک بینٹی ہے چینل کو سسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن دوانا مت بھولیے گا تو دوستو ابھی حالی میں ہی ایک کیس سامنے آیا ہے یہ میڈم بھارت آئے تھے اپنا لیور ٹرانسپلانٹ کرانے جو کی بلکل ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دوں ان کا جو ٹرانسپلانٹ ہے وہ بلکل فری آف کوسٹ تھا ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا گیا ہے پر یہ تو وہ کیس ہیں جو میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں ایسے کئی کیس ہوں گے جو آج تک میڈیا کے سامنے آئے بھی نہیں ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے دیش میں مشینری نہیں ہے تو آپ بھارت آ گئے دکت مجھے ان بھائی صاحب سے آئیے جو کہتے ہیں نا ہم تو شانتی چاہتے ہیں بس بھارت ہی نہیں چاہتا ابے جاؤ نا اپنا ڈیڑھ سو روپے کلو والا آٹا کھاؤ یہ ہی نہیں ہے تو خیر دیکھتے ہیں اور یہ آگے کیا کیا کہتے ہیں مہنگائی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے دھرنے چل رہے ہیں تجاز چل رہے ہیں مختلف سوو میری یونین کے نارے لگائی جا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کیوں جڑ گئے اس طرح کے نارے اور بورڈر کھولو بورڈر کھولو کے نارے ٹھیک ہے اب آپ مجھے ایک بات دے گا ہم ہر چیز کا بلیم دیتے ہیں مہنگائی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے غریب آدمی پیستہ چلا جا رہا ہے ہر غریب آدمی جو دیکھیں اگر آپ ماتے کی طرف چلے جائیں کوئی بھی چیز ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے گورنمنٹ جو ہمیں آٹا دے رہی ہیں وہ صرف بورا ہی بورا ہے اگر اس کو چھانتے ہیں تو وہ سارا بورا نکلتے ہیں اچھا اچھا آپ نے کہا کہ میں انڈیا جانا جاتا ہوں سب سے پہلے ویزے کس نے бат 老ہ پاکستان سب سے پہلے 370 کا آٹیکل جب کشمیر سے آٹا تو پاکستان نے لینا دینا بند کر دیا ہم نے کہا کہ آج کے بعد کبھی بھی انڈیا سے نہ ایک سو ہی لیں گے نہ دیں گے جب سلاب آیا تو ہم نے امرجنسی ٹریڈ کر وقت ہمارے لینے شروع کر دیا پانچ جو اگست کا واقعی بات ہم نے بند کی ہے وہ انڈیا تھالے بنا کون سا پانچ گست جو واقعی ہو آتا کشمیر میں ٹھیک ہے وہ کالا قرون ختم کر دے تو ہمارے وقت دوبارہ شروع ہو جائیں گے کون سا جو پانچ گست کو انہوں نے دو تین سال پہلے جو کیا تھا تین سال پہلے ٹھیک ہے جو قانون وہاں پہا ہو کہا کشمیر میں کیا 370 کا آٹیکل ہٹا ہے نا دوزار انیس میں اس کے بعد ٹریڈ بند کی تھی پھر ہم نے ٹریڈ شروع کر دیا بھی جب جب بھائی سلاب آیا تو ہم نے ہم نے کہا سلاب آتے ہیں سلاب آتے ہیں سارے معاملات اس سے ہم ہو جاتا ہے مانتے کیوں نہیں ہے پھر وہ ہو جاتا ہے سارا ہو نہیں جاتا نا سر ہم اتنے قابل ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکیں جب ہم نے کسی چیز سے ہٹ کے جب ہم کسی چیز سے پیچھے ہٹ جائے سر میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر میں کسی چیز سے پیچھے ہٹ گیا تو میں کبھی اس چیز پر موڑ کر نہیں دیکھوں گا جب مشکل حالات آتے تو ہمیں انڈیا ہی نظر آتا ہے پھر ہم کیوں نے حالات خراب کی ہیں یہ دوڑوں ملکوں کی تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں ایسی ہی کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ